السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج قبول ہونے کی کیا پہچان اور کیا نشانی ہوا کرتی ہے بہت سارے لوگ حج کر کے آئیں ہیں ان کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں اس کی کوئی نشانی اور پہچان احادیث میں بیان کی گئی ہے یا نہیں یہ آج آپ حضرات کی خدمت میں اس نیت سے بیان کر رہا ہوں تاکہ جو نئے حاجی آئیں ہیں وہ ان نشانی اور پہچان کو پہچان لیں اور ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ان کا حج اللہ کے یہاں مقبول اور مگرور بنی جائے یاد رکھیں احادیث میں حج قبول ہونے کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ حاجی کی حج سے پہلی والی زندگی میں اور حج کی بعد والی زندگی میں فرق آنا چاہیے چینج آنا چاہیے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے یعنی اگر حاجی حج کرنے سے پہلے بے نمازی تھا تو اب نماز کا پابند بن گیا ہے تو فرق آ گیا ہے اور نماز کا پابند ہونا یہ اس کے حج قبول ہونے کی علامت ہے حاجی حج سے پہلے موت آخرت سے بلکل نہیں ڈرتا تھا اب موت کی یاد ستاتی ہے تو یہ اس کے حج قبول ہونے کی علامت اور نشانی ہے حاجی حج کرنے سے پہلے جونٹ غیبت حسد چہل خوری سب کچھ کرتا تھا اور اب حج کرنے کے بعد ان تمام گناہوں سے آپ کو پاک رکھنے لگا ہے توبہ کر لی ہے تو یہ بھی حج قبول ہونے کی علامت اور نشانی ہے حاجی حج کرنے سے پہلے بے ڈاڑی والا تھا ڈاڑی مونتا تھا کارتا تھا اب حج کرنے کے بعد شرعی ڈاڑی رکھ لی ہے تو یہ بھی حج قبول ہونے کی علامت اور نشانی ہے خلاصہ یہ ہے کہ حاجی حج کرنے سے پہلے جن گناہوں میں لگا ہوا تھا اگر حج کرنے کے بعد ان گناہوں غلطیوں سے باز آ جائے ان گناہوں سے توبہ کر لے تو پھر اس کا حج اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہوا ہے دنیا آخرت میں دونوں جگہ پائے گا اور اگر زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا کوئی تبدیل ہی نہیں آئی جیسے پہلے جھونٹا تھا پہلے دگا باز تھا پہلے دھوکہ و دھڑی کرنے والا تھا پہلے بے نمازی تھا پہلے دھڑ مونڈا تھا اور پہلے لوگوں کو توپیاں اڑانے والا تھا آج بھی ایسے ہی ہے تو اس کا کوئی حج اللہ کے یہاں قبول نہیں دوسری علامت اور نشانی یہ ہے کہ حاجی کی نیت میں اخلاص باقی رہنا چاہیے حاجی کی نیت میں اخلاص باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان حج کر کے آ جاتا ہے تو لوگ اس کو حاجی کہتے ہیں اگر کوئی اس کو حج کرنے کے بعد حاجی کہے تو کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن خود حاجی کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حاجی کہا جائے یا اس کو حاجی کہہ کر بکارا جائے یا اس کے اندر خود یہ جذبات نہیں پیدا ہونے چاہیے کہ لوگ اس کو حاجی جی کہیں حاجی صاحب کہیں اگر یہ جذبات دل میں پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ اس کو حاجی کہیں یا لوگ اس کی بڑائی کریں لوگ اس کی تعریف کریں تو پھر یہ نیت میں اخلاص نہیں ہے نیت میں یہ للہیت نہیں ہے اور نیت میں اخلاص نہ ہونا یہ حاج کی قبول نہ ہونے کی علاقہ ہے اس لئے لوگ حاجی کہیں تو کہیں لیکن دل میں آپ یہ نہ سمجھیں یہ نہ خیال لائیں کہ لوگ آپ کو حاجی کہیں اسی طرح بہت سارے لوگ حج سے واپس آنے کے بعد یہاں آ کر کے اپنی خود دینگیں مارتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں اور اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے اتنے عمرے کیے اتنے تواف کیے اور اتنی خیرات کی اتنا صدقہ کیا اور میں اتنی اتنی نمازیں پڑھتا تھا یہ دینگیں مارنا اپنی تعریفیں کرنا اور اپنی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر کے بجان کرنا بغیر کسی کے معلوم کیے ہوئے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ اس آدمی کے اندر یہ نیکیاں کرتے ہوئے اخلاص نہیں تھا یہ تو دینگیں مارنے کے لیے اپنے بھاو بڑھانے کے لیے اور اپنی بڑھائی کے لیے سارے کام کر رہا تھا تو جو عبادتیں حاجی اس نیت سے بہا کر کے آیا ہے اور ان کو یہاں آ کر بیان کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب نہیں ہیں اور وہ حج قبول کی نشانی اور علامت نہیں ہے تیسری بڑی نشانی حج قبول ہونے کی یہ ہے کہ حاجی جب حج کر کے آ جائے تو یہاں آنے کے بعد وہاں جو حالات پیش آئی ہیں حج کے دوران جو پریشانیاں پیش آئی ہیں حج کے درمیان جو تکالیف محنت اور مشقتوں کا سامنا ہوا ہے وہاں کی حالات کو وہاں کی تکلیف کو وہاں آنے والی پریشانیوں کو جہاں آنے کے بعد منفی انداز میں نے بیان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی برائی کرنے اور حج میں پیش آنے والی مشقت تکلیف اور محنتوں کو انداز میں نیگٹیو انداز میں بیان کرنے سے منع کیا ہے آپ کو جو وہاں تکلیف پیش آئی ہے آپ نے جو وہاں محنت کی ہیں تو ٹھیک ہیں کوئی ارج نہیں ہے حج تو محنتوں اور مشقتوں اور تکلیف کے سفر کا ہی نام ہے حج کے اندر تو ٹوٹل محنتیں ہی ہیں اب وہاں کی کسی کمزوری کو وہاں کی کسی انتظامی گڑھوڑی کو آپ یہاں آ کر کے نیگٹیو انداز میں منفی انداز میں اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ حج ناقبول ہونے کی علامت اور نشانی ہے جو چیزیں وہاں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ ان کو چھوڑ دے نہیں بس آپ تو اسی کو اپنا مقدر سمجھ کر کے بیٹھ جائیں کہ دنیا میں عرب و خرب و انسان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان میں سے ایک چنہ تھا جس کو وہاں بلا لیا ہے آپ کو وہاں بلا لیا یہی سعادت کی بات ہے اب وہاں جا کر کہ آپ فیسلیٹیز دیکھیں گے سہولیات دیکھیں گے تو پھر یہ حج خبول نہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے سہولیات مل جائیں تو ٹھیک ہے نہ ملیں تو مجاہدانہ انداز میں مشقت والے انداز میں آپ نے جو برداشت کر لیا ٹھیک ہے یہ تو رب کا کرم ہے باری طالع کا احسان ہے اس نے ہمیں وہاں بلا لیا ہے بلا لیا تو اس پر اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے نہ یہ کہ گھر آ کر کے وہاں جو تکالیف پریشانیوں کا سامنا ہوا ہے ان کو منفی اور نیگٹیو انداز میں برائی والے انداز میں بیان کیا جائیں تو اگر آپ نہیں بیان کر رہے ہیں ان تکالیف کو آپ نے صبر کے ساتھ برداشت کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ نے آپ کو حج قبول کر لیا ہے اور اپنی زندگیوں میں چینج لائیں تبدیلی لائیں تاکہ حج یہ آپ کے لئے ذکر آخرت بن سکے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ